ہیلو فرینڈز آج میں ایکسپلین کروں گا سویلو سٹار اینیمی کے پارٹ ٹویلو کو ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ ٹرینی کر رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ موم اور ڈرین نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی ہے اور فائنلی اب وہ اپنی لائف انجوئے کر رہے ہیں اور بھائی بھی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بات کر کے خوش ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں فینگ ٹرینی کرتے کرتے بہت تھک جاتا ہے اور کہتا ہے نائن لائٹننگ سورڈ کے سیکنڈ لیول تک پہنچنا بہت بہت مشکل ہے تو اب فینگ سوچتا ہے کہ میں جنگل میں جا کر ریل مونسٹر سے فائٹ کروں گا اور جتنی جلدی ہو سکے سیکنڈ لیول تک پہنچوں گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ فائٹ ٹیم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کیپٹن میں ایریا 0201 میں جانا چاہتا ہوں تو کیپٹن کہتا ہے اکیلے ہی تو فینگ کہتا ہے کیونکہ مونسٹرز بیس سٹی کے لیے خطرہ ہے اور میں بھی ان کو ختم کرنے میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں تو کیپٹن کہتا ہے تمہیں اس بارے میں اچھے سے سوچ لینا چاہیے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ اپنا ووریور سوٹ پہنتا ہے اور ویپنز لے کر گھر سے چلا جاتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ ملٹری بیس پر آتا ہے تاکہ وہ مونسٹرز کو ہنٹ کرنے کے لیے ریجسٹر ہو سکے تو اب فینگ ریجسٹریشن کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر ملٹری کا آفیسر ریجسٹریشن کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم اکیلے جہاں کیوں آئے ہو جنگل میں اکیلے جانا بہت ہی خطرناک ہے تو فینگ کہتا ہے مجھے پتا ہے تو وہ آفیسر کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو تو فینگ کہتا ہے ایریا 0201 میں تو وہ آفیسر فینگ کو ریجسٹر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم مونسٹرز کو کل کرو تو اس کا کان یا پھر کوئی اور نشانی لے آنا تو ملٹری تمہیں اس کے بدلے گفٹس دے گی اور کہتا ہے رات ہونے سے پہلے واپس آ جانا تو اب فینگ وہاں سے ایریا 0201 میں چلا جاتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ بہت سارے مونسٹرز کو کل کرتا ہے اور ان کی نشانیاں لاکر اس ملٹری آفیسر کو دیتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر بہت شوک ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نے کتنے مونسٹرز کو کل کیا ہے تو فینگ بتاتا ہے 198 تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں اور فینگ مونسٹرز کو کل کر کر کے ان کی نشانیاں لاکر ملٹری آفیسر کو دیتا ہے اور فینگ کو اس میں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے تو اب ایک دن وہ آفیسر فینگ کو کہتا ہے فینگ تم نے ہزاروں مونسٹرز کو کل کیا ہے اور اس کی افواہیں بیس پر پھیل چکی ہیں اور ہر کوئی تمہیں کریزی مین کہہ رہا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ بہت ہی زیادہ فیمس ہو گیا ہے اور ہر کوئی اسی کا فین ہے تو ہمیں دکھاتے ہیں کہ ایک بہت ہی خطرناک مونسٹرز چوہوں کا بہت ہی بڑا گروپ ایریا 0201 کی طرف آ رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ ایک بیلڈنگ پر بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ان پچاس جنوں میں بہت سے مونسٹرز کو مارا ہے اور اب میری بوڈی مایکرو لیول میں انٹر ہو چکی ہے پر میری سوڈ ٹیکنیک ابھی بھی فرسٹ ٹائر لائٹننگ سوڈ پر ہی ہے اور تبھی وہاں پر ٹوکمپ آ جاتا ہے اور پوری بیلڈنگ سے اور زمین ہلنے لگتی ہے تو اب فینگ دیکھتا ہے کہ بہت سارے چھوٹے مونسٹرز ایک پریکٹیٹنر کے پیچھے لگے ہوتے ہیں تو فینگ اسے بچانے کے لیے جاتا ہے تو اب شہر میں بھی نیوز پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ دس میلینز چوہوں جیسے مونسٹرز ایریا زیرو ٹو زیرو ون کی طرف آ رہے ہیں اور وہ کسی بھی وقت شہر میں بھی آج جائیں گے اور جو پریکٹیٹنرز ایریا زیرو ٹو زیرو ون میں ہے ان کو بچانے کے لیے وہی کل بھیج دیئے گئے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ اس پریکٹیٹنر کو بچاتا ہے اور تبھی وہ سبھی مونسٹرز فینگ پر اٹیک کر دیتے ہیں تو فینگ ان سب کو دیکھ کر وہی پر فریز ہو جاتا ہے اور کوئی اٹیک نہیں کر پاتا تو تبھی فینگ کو بچانے کے لیے وہاں پر وہی گوڈ اور وار لیول ووریئر آ جاتا ہے جس کو ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا اور وہ اپنے ایک اٹیک سے ہی ان سب مونسٹرز کو پیچھے ہٹا دیتا ہے اور فینگ اور اس پریکٹیٹنر کو بچا لیتا ہے تو اب ووریئر میلٹری کو کول کر کے پوچھتا ہے کہ کیا سیچویشن ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو بچا رہے ہیں پر ابھی بھی بیس پر دو ہزار لوگ ہیں جنہیں ہمیں بچانا ہے اور فائٹر پلینز بھی نکل چکے ہیں اور انہیں یہاں آنے میں دس منٹس لگیں گے تو وہ ووریئر کہتا ہے کہ مونسٹرز کتنی دیر میں بیس پر پہنچ جائیں گے تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ پانچ منٹس میں وہ مونسٹرز بیس پر پہنچ جائیں گے تو اب ان مونسٹرز کا دھیان بھٹکانے کے لیے ووریئر ایک پرانے پل پر جاتا ہے تو وہ مونسٹرز ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان پر اٹیک کرتے ہیں تو ووریئر ان کے اٹیک سے بچ کر ان پر اٹیک کرتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تاکہ وہ مونسٹرز کا دھیان اپنی طرف کر پائے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے وہ سب مونسٹرز ووریئر کا پیچھا کرتے ہیں تو اب ووریئر فینگ کو کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان چوہوں کے گروپ کا لیڈر بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور انہوں نے پہلے سے ہی یہ سب پلین کیا ہوا تھا تو اب وہاں پر میلٹری پلین آ جاتا ہے تو ووریئر فینگ اور دوسرے پریکٹیٹر کو اس میں جانے کے لیے کہتا ہے تو فینگ کہتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو وہ ووریئر فینگ کو کہتا ہے بیس سٹی کا فیوچر اب تم پر ڈپینڈ ہے اور یہ کہہ کر ووریئر فینگ کو پلین میں دکھا دے دیتا ہے اور پلین وہاں سے چلا جاتا ہے تو اب ووریئر اکیلے ہی ان سب مونسٹرز چوہوں سے لڑنے لگتا ہے اور وہ چوہیں بہت زیادہ تھے پر پھر بھی ووریئر ہمت نہیں ہارتا اور ان سے لڑتا رہتا ہے اور چوہوں کے لیڈر پر اٹیک کرتا ہے اور اس اٹیک سے چوہوں کے لیڈر کا ایک کان کٹ کر الگ ہو جاتا ہے جس سے اس کو بہت گسہ آتا ہے اور اپنی ساری فوج کو ووریئر پر اٹیک کرنے کے لیے کہتا ہے تو ووریئر اپنی پوری انرجی کے ساتھ ان پر اٹیک کرتا ہے جس سے وہاں پر ایک بہت ہی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ ووریئر ہوا میں رشت بن کر ختم ہو جاتا ہے فینگ بھی یہ سب کچھ پلین میں بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے اور وہیں اب شہر میں نیوز پر بتایا جاتا ہے کہ ووریئر اور میلٹری نے مل کر بیٹھ سٹی کو سکسیس فولی بچا لیا ہے اور اس میں بہت سے لوگ مارے گئے ہیں اور ووریئر نے بھی اپنے آپ کو سیکریفائز کر کے لوگوں کو بچایا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ انسانوں کو ہمیشہ سے ہی خطروں کا سامنا رہا ہے اور پریکنیٹنرز انسانوں کی آخری ڈیفینس لائن ہے اور میں ابھی اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہوں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے اور پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اس سوڑ کی دوسری انرجی کو فیل کیوں نہیں کر پا رہا تو اب فینگ سوچتا ہے کہ ان ووریئر نے اس سوڑ کو اتنی آسانی سے اور آرام سے استعمال کیا تو اب فینگ دھیان لگاتا ہے اور سوڑ کو یوز کرتا ہے اور وہ سیکنڈ لیول پر پہنچ جاتا ہے تو انکل بھی دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس فینگ نے نائن ٹھنڈر سوڑ کو ریلائز کر لیا ہے اور اب میں اسے نہیں ہرا پاؤں گا اس سے جلد سے جلد چھٹکارہ حاصل کرنا ہے تو بوس کہتا ہے گھبراؤ مت میں اس کو کل کرنے کے لیے کوئی سٹرونگ فائٹر ڈھونڈوں گا تو انکل یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اسی طرح یہ پارٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو دیکھیں گے نیکس پارٹ میں کیا ہوگا کیا انکل فینگ کو مار پائے گا یا نہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ایکسپلینیشن لاتا رہوں گا ملتے ہیں نیکس پارٹ میں تب تک کے لیے بائے ٹیک کیر اپنا اکشار رکھئے گا